بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم وہ بہت زیادہ وائرل ہوئی ہے اور وہ فوٹیج کو ڈسکس نہ کرنا میرا خیال ہے زیادی ہوگی یہ اس لیے میں اس کو ڈسکس کرنا چاہتا ہوں وہ فوٹیج یہ وائرل ہوئی ہے کہ جب میاں محمد واشریف صاحب کو جولائی دوہزار اٹھارہ کے انتخابات سے ٹھیک بیس روز پہلے سزا سنائے گی دس سال کی تو اس وقت ایک چینل جو کہ بڑا مشہور ٹی وی چینل ہے میں نام نہیں لینا چاہتا اس لیے کہ ان کی پالیسی اس وقت وہ تھی اور یہ بھی بیسے تھوڑی پاک پر لے پاس ہی مار رہے لیکن وہ ان کا حق ہے وہ یعنی ایک کینڈج رہا کے ایک طریقے سے آپ بات کرتے رہے تو کوئی ایشو نہیں ہے جب آپ بالکل پارٹی بن جاتے ہیں تو اس قد معاملہ خراب ہوتا ہے یعنی فتنہ فساد بھیلانے جائیں گے تو پھر آپ صحافی نہیں رہیں گے پھر آپ بقیادہ طور پر پارٹی بن جائیں گے اور دشمن کنسیڈر کی جائیں گے ایکچوری جو گفتگو چل رہی ہے نا یعنی آپ جانتے ہیں جو صحاف میں میں نے اپنے پاس سے ہی بات گھڑ کر آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ یار جو صحافی ہوتا ہے اس کو پارٹی باہر نہیں بننا چاہیے لیکن کیا کیا جائے پاکستان کا کے اندر یہ معاملہ بہت سنجیدہ کی نویت احتیار کر گیا ہے ویسے تو پہلے بھی ایسے تھا مجھے اچھے طریقے سے میں نے وہ پڑے ہیں پنجاب پبلک لائبرری میں اگر آپ چلے جائیں یہ ہے اپنا بڑی خوبصورت بنی ہوئے سے یہ ٹوئنٹل مارکٹ کے ساتھ بلکل وہاں پہ چلے جائ ویسے وہ ایریا بڑا خوبصورت ہے انسی اے ہے میوزیم ہے ٹوئنٹل مارکٹ ہے وہ جو مال لڑکا وہ والا ایریا ہے نا وہ بڑا باک مال ہے جو رانی توپ لگی پائنوں تھے کبوتر پھر رہے ہوتے ہیں اور یہ نیمہ بیٹھی ہوتے ہیں بڑا خوبصورت مندر ہوتا ہے خاص طور پر شام کے وقت تو کبھی چلے جائیں پبلک لائبرری پنجاب پبلک لائبرری میں وہاں پر آپ بیٹھ کر پرانی چیزوں کو پڑھیں تو میں نے پڑھا ہوا ہے ایک بہت معروف صحاف کا یہ اداریہ سائن کے ساتھ کہ بھٹو کو پھانسی کیوں نہیں دی جاری ہے یہ مطالبہ کیا ہوا انہوں نے بکھا کہ بھٹو کو پھانسی دو جنرل دیا سے یہ صحافی نے مطالبہ کیا ہوا ہے تو اس طرح کی حرکتیں پہلے بھی ہوئی ہیں اور اس کے بعد عمران خان نے آ کے اس کا انہوں نے چار چینل آتے پڑھ کے چیزیں بہت زیادہ آگے چلیں گی اب وہ ٹی وی چینل جو ہے وہ اس پر دو خواتین ریٹھی ہیں جو نیوز کاسٹر ہیں نیوز کاسٹر کو بھی لوگ ساتھی کہتے ہیں ویسے نیوز کاسٹر چاری نے پڑھ نہیں ہوندہ ہوتے بلکل ایسا رہی ٹائپ رائٹر ہے کسی جو ٹائپ کری جا رہے ہوگے وہ رائٹ کری جا رہے ہیں مرد ہو یا عورت ہو اس کو آپ صحافی تو نہیں کہہ سکتے بہرحال وہ جو نیوز کاسٹر ہیں دو خواتین وہ بڑی حسری مسکراری کہہ کے لگ رہے ہیں اور اس دوران وہ کہتے ہیں پولیٹیکل صورتی آتا ہے وہ آگا کرتے ہیں اور پھر ساتھ ہی ایک صحاب جو ہیں وہ بڑے مشہور صحافی شاپر صاحب وہ آتے اور ہستے ہوئے بڑے پرجوش انداز سے وہ یہ خبر بریک کرتے ہیں کہ میاں نواز شریف کو دس سال قید با مشکت کی سزا سنا دی گئی ہے تو آج جب عمران احمد خان میعجی کو یہ سزا ہوئی ہے تو مجھے وہ وقت یاد آ گیا ہے لوگوں بھی یاد آیا ظاہر ان لوگوں کو فوٹی سیور نکڑ کے شیئر کرتی ہے میں آپ کے ساتھ یہ بات اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ جو تب خاص حس کے سزائیں سنا رہے تھے اب وہ رو رو کے باہر بیٹھ کے ٹویٹیں کھڑکا رہے ہیں اور جناب کے ہائے بڑا ظلم ہو گیا ہائے نکلو آٹ فروری کو ہائے یہ ہو گیا تو میں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں کہ آپ آٹ فروری کو ووٹ ضرور کاسٹ کریں اپنی مرضی کی پارٹی کو کریں اپنی مرضی کی امیدوار کو کریں لیکن ووٹ ہی کاسٹ کرنا ہے پہنے کے دے ڈانڈا زمان دی کوشش نہ کرنا میں بالکل واضح تو پہ جو ہے وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں نو مئی والی چیز کو رپیٹ کرنے کی وہ جو ہے نا کلا کہتے ہیں پلین سی اس پاس جان دی کوشش نہ فرمانا ورنہ بہت برا آل ہوگا بہت برا آل ہوگا اس سے بچ جائیں تو زیادہ بہتر ہے مجھے ویسے بھی اچھن لگتا کہ چیزیں جو ہیں وہ متشدد ہو جائیں کسی کو بھی اچھن لگتا جو سیولائز انسان ہوتے ہیں ان کو یہ چیزیں اچھی نہیں لگتی بہرحال اب میں آپ سے گزارش کروں کہ عمران نحمد خان نیازی کے ساتھ جس شخصیت کو سوا ہوگی بڑا مسکر آ رہا تھا وہ میں نے آگا پیچھ دی ویڈیو میں تصویر دی کہتی کہ بڑی فیر تصویر دے لگو بڑا مسکر آ رہا ہے شامد قریشی وہ پائن بڑی جا ہے نا ان کے خیال میں وہ عرش دے تارے ہیں عمران خان بھی اپنے عمران خان دے ہیں اپنے عمران خان دے ہیں سینٹر آف دا یونیورس لیکن یہ بھی اپنے آپ کو عرش کا تاراک حمز کا ضرور سمجھ دیں شاہ سب ان کے جو بزرگ تھے نا وہ مطلب انگریزوں کے ٹاؤٹ سے سر یہ تاریخ کی بات کرو یعنی انگریزوں کے مخبر کہلیں چلیں ٹاؤٹ کا لفظ کر گلت ہے تو انگریزوں کے سب ملے ہوئے کہلیں یار میرے خلی یہ زیادہ مناسب دیا سر ٹھیک ہے میں آپ سے گزارش کروں کہ تاریخ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ رائے احمد خان خرل جو ہیں وہ باگی تھے اٹھارہ سوستاون کی جنگ زادی کے اور اس میں ان کی مخبری جن لوگوں نے کی تھی ان میں ایک شخصیت کا نام شاہ مودک ریشی تھا اور وہ یہ مجودہ شاہ مودک ریشی صاحب جو وزیر خارجہ رہے ہیں اور جن کو اب دس سال قید با مشکت ہوئی عمران خان کے ساتھ وہ ان کے لکڑ دادے لگتے تھے یعنی ان کے ساتھ ان کا خون کا رشتہ ہے انہوں نے لڑی چوہ یہ نے اور اسی گدی کے پر بیٹھے ہوئے ہیں جس گدی پر وہ بیٹھے ہوئے تھے تو بیلے سر بدل جاتا ہے لیکن نسلیں جو ہے نا وہ آتے نسلوں کا پتہ دیتی ہیں یہ شاہ صاحب جو ہے نا انہوں نے بھی ساری زندگی ساری زندگی جو ہے وہ تخت کے ساتھ گزاری نہیں کی تخت پا میں کوئی بیٹھا ہوئے تخت نارائی نہ لکے کھٹے آئے ساری زندگی اب غلطی سے یہ رانگ نمبر اٹھاتے رہے ہیں حالانکہ انہوں نے دسیہ کیسے کی وہ علی جو فلم ہے نا رانگ نمبر والی وہ جو عمر خان نے بنائی تھی بڑی زبردست فلم تھی وہ وہ فلم جو ہے وہ ضرور دیکھ لیں اب رانگ نمبر پک کر رہے ہیں بار بار شاہ صاحب تجھ جانے دے اب شاہ صاحب کا ذکر میں نے صرف اس لیے کیا کہ انہوں نے نا صافیوں سے کل گفتو کرتے ہوئے ہی کہا تھا کہ جناب کمیٹی بنائی گئی تین ڈکنی اسد عمر تھا میں تھا اور پرویز تھا پرویز خڑک سار ہم تینوں جنرل باجوہ سے ملے جنرل باجوہ سے ملے اور جنرل باجوہ نے کہا کہ انسان بن جو ورنہ بارہ بارہ سال کے لیے سائفر کیس پر اندر جاؤ گے تم لوگ باز آجو یہ بات جنرل باجوہ سے اٹریبیوٹ کر کے یہ بتا رہے ہیں کیونکہ ان کو اندعوہ تھا کہ انہوں نے سزا ہوئے گی اب جنرل باجوہ نے بات کی ہوگی نہیں کی ہوگی اب یہ ظاہر کہہ رہے ہیں تو ہمارے پاس کوئی ایسا سورس نہیں کہ جنرل باجوہ سے اس حوالے سے کاؤنٹر چیک کیا جا سکے لیکن ایک غلط ہے کہ انہوں نے مل دیتے رہے ہیں اور انہوں نے جنرل باجوہ بڑے اچھے مراسمی سن لیکن اے پائی صاحب یہ نا شاہ صاحب اے تھوڑے جی کوئی نا بہت ہی کی روبرڈن دی چکرچ رہ گئے اور اب اس وقت اندر بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت حالت یہ ہے آپ ذرا نوٹ کریں کہ امران خان دی پارٹی دا کوئی وی میل لیڈر جو ہے نا وہ باہر نہیں ہے آپ دیکھ لیں امران خان خود اندر ہے شامود سیکنڈ نمبر اندر پرویز لائی جڑا چونگی رہا صدر بنائے ایسی پھڑ کے وہ بھی اندر پتروں دا نصیب آیا وقت حبرانی ناسین وہ جو فواد چوی صاحب تھے وہ بھی جیل میں باقی لیڈرشپ جو پنجاب کی تھی وہ بھی جیلوں کے اندر کچھ نصیب ہوئی ایسی صورتحال میں پارٹی کو کون ووٹ کرے گا کس طریقے سے پارٹی جو ہے وہ ریکٹ کرے گی آٹھ فیبری کو یہ ایک اہم سوال ہے تھوڑا سا میں آپ کو ویک سال پچھے لے کے جانا چاہتے ہیں ویک سال واقعہ یہ ہے کہ بینجر بھٹو صاحبہ پاکستان میں نہیں تھی اور ان کے کاغذت نامزد کی بھی ریجیکٹ ہو گئے تھے دو ہزار دو کلیکشنز کی بات ہے اور وہ واپس نہیں آ سکتی تھی پریز مشرف کا دور تھا بڑا جبر کا دور تھا میاں نواز شیف جو ہے وہ پاکستان سے جا چکے تھے یہاں پر وطفر اریندہ سینسی لیکن پھر بھی پیپلز پارٹی نے ڈٹکے الیکشن کا ٹیسٹ کیا لیڈر واپس نہیں آ سکتی زرداری صاحب جیل میں یاد رکھی ٹھیک ہے ڈٹکے الیکشن کا ٹیسٹ کیا اور سب سے زیادہ ووڑ لینے والی پارٹی بن گئی سنگل لارجس پارٹی بن کے سامنے گئی اب آ جاتے ہیں اگلی میں اس سے اگلی بات کرنے گا ہوں دوزار اٹھارہ یعنی دوزار دو سے میں دوزار اٹھارہ پہ آ گیا ہوں میاں نواز شیف جیل میں ان کی بیٹی جیل میں بھائی جو ہے وہ جناب نیرولے پولتے بلا گے سجبہ سے نمڑ گیا اور جو باقی پارٹی ہے وہ ساری جناب اپڑے اپڑے سب سے مقدمے ہیں سب سے چھپے وجرے ہیں کوئی چرہ کارنیس ہو پا رہے ہیں ایک عجیب وطھ ورنیدہ سینسی بقیادت ہو اور الیکشن ہوا آرٹی ایس بٹھا دیا سر پہلے جناب خلائی مخلوق نے محکمہ ذرات دیترو کوئشہ کر کے پریس کام فسا کر رہی ہیں اس کے بعد آرٹی ایس بٹھا دیا چھپے مارے سارا کچھ کیتا پھر بھی ریزلٹ کے آیا کہ پنجاب کے اندر پاکستان نسلم لیگ نواز جو ہے وہ عمران خان سے الیکشن جیت گئی اینا ساری کے لدے باوجود الیکشن رو جیت گئے پھیر دی ٹھیک ہے یہ معاملہ جو ہے وہ ہوا اب اس وقت عمران خان جیل میں ہے سرائی آفتہ ہے وہ اس ساری کیسٹ ریپیٹ ٹیلی کاس رین میں رائے شاہ مذکر ایشی رو بھی جیل فاتھور انیدہ سین ہے لیکن پائن اروئی جا رہے ہیں ڈٹ کے کھلو نہیں رہے پیران دے پار نہیں پارے ہیں یہ صرف سمپتی ووٹ گین کرنے کچھ کر رہے ہیں آپ یقین کریں کہ دسل کیسٹ کی سزا انونس ہونے سے پہلے تک دس منٹ پہلے تک بھی انہوں سے سارے لوگ مسلسل ٹویٹ کر رہے ہیں کہ ہائے عمران خان کو سزای موت ہو جائے گی ہائے عمران خان کو سزای موت ہو جائے گی سمپتی کارڈ استعمال کر رہے تھے نہیں ہوئی سزای موت میں سچی بات ہے عمران خان سمیت ہے کسی بھی سیاسی رہنماء کو سزای موت نہیں ہونی چاہیے میں ایماندار اسی یہ بات سمجھتا ہوں پر سیاسی قائد بھی تھی انسانہ رہی اتنا کرے بھار میں یہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ سمپتی کارڈ کھیل رہے ہیں آٹھ فربرک کو یہ کس طرح ووٹ کاسٹ کریں گے باہر نکلنگے نہیں نکلنگے اے گلہ پائیں دیکھنے نہیں آنے ابھی وہ وقت آئے گا تو پہلے چلے گا ایسے مجھے لگتا نہیں ہے کہ این ای نی طاقت ہے یہ کہ یہ آ کر ووٹ کاسٹ کریں اور اپنے جو ہے احتجاج کو ووٹ کی صورت میں پرچے کی صورت میں ریکارڈ کروائیں مجھے یہ معاملہ ذرا مشکل لگتا ہے لیکن بھر وہ اب وقت آئے گا تو پہلے گا مگر میں آپ سے گزارشیہ کروں کہ یہ جو ہے نا امران خان اس کو ایک دن میں دو سزائیں میں نے اس لیے کہا کہ ایک تو آپ جاندے دا سال قیادمہ مشکلت ہوئی دوسرا معاملہ یہ ہوا کہ انہوں نے ایک درخواست دی اسلامباد آئی کور اور اس میں انہوں نے کہا کہ جناب ایک سو نوے ملین پاؤنڈ والا کیس وہ آپ جانتے ہیں ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ملک ریاضنر علکے جیڑا ملک ریاضی دیاری سی پائن نے وچوکڑیا القادر یونیورسٹی اپنی اور اپنی بیوی کے نام کروائی وہ سارا آپ واقعے کو یاد کیجئے یہ وہ والا کیس ہے اور توشہانہ نیاب کیس یعنی یہ کڑی چوریلی معاملہ جڑا ہے وہ یہ دونوں کیس جو ہے نا ان کو انہوں نے چیلنج کیا تھا کہ انہوں نے جیل ٹرائل نہ ہو اچھا عمران خان جو ہے نا وہ یہ حرکتیں بہت کرتے ہیں مثلا وہ کیسوں لٹکائی جاندے لٹکائی جاندے اب یہ جس کیس کے اندر میں کوئی سزا ہوئی ہے اس کیس میں کم بارہ بار دن نے صرف وکیل بدلائے ہون میرا اینی وکیل ہون میرا اے وکیل یہ طریقے کار ہوتا ہے صرف وکیل بارہ دفعہ بدلائے گا پائے جیڑے سٹیل ہی تھے جیڑے دالتان جگئے جیڑے سپریم کورٹ آئی کورٹ سکر گئے جیڑے جناب کدی لور آئی کورٹ آگے کدی پشاور آئی کورٹ چلے گئے کبھی وکیل نے کہتا میں بمارہ پا جی تھنڈ بڑی سی میں آنی آسکتا وہ طریقہ الگ نہیں کیس لٹکانے کی نا بھائی سیدھی سی بات ہے آپ کہیں کہ جناب جائش صاحب آج فیصلہ کر گئے اٹھو چھٹو کرچ کرچ پہی میں نے جرمی کوئی نہیں کیا بتایا کیسے ثابت کرے گال ختم ہو جائے گی تنہ دن ہے جیسے فیصلہ ہو سکتا ہے لیکن لٹکاتے چلے گئے مورل گراؤنڈ کوئی نہیں ہے اصل معاملہ یہ ہے اور اس کیس کی ادھر بھی یاد رکھے گا کہ عمران خان کے اوپر جو الزام ہے ایک سو نوے بلن پاؤنڈ والا اور توشہ خانہ والا یہ دو وہ الزام ہیں جو عمران خان اون کرتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہاں یہ میں نے کیا ہے لیکن وہ کہتا ہے یہ میں نے یہ جرم نہیں ہے ٹھیک ہے یعنی وہ جس طرح سے اس نے القادر یونیسٹری بنائی وہ کہندہ ہے جرم نہیں اس میں کیا غلط ہے انجھ موٹے چڑھ گئے یہ وہ باتیں کرتے ہیں اور یوچی ایسے باتوں تو سلیم کرتے ہیں حال اور اب بندہ کھیڑے پاسے جاوے اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جناب ان کا جیل ٹرائل نہ کیا جائے اسلامباد ایکور میں یہ درخواست دی تھی انہیں درخواست کر دی ریجیکٹ انہوں نے کہا نہیں جناب جیل ٹرائل ہی ہوگا تو اب جیل ٹرائل ہوگا اور سپیڈی کوٹس نے پائن اور بشرا بی بی کی گرفتاری میں آپ کو بتاؤں کہ وہ اب متوقع ہو سکتی ہے یعنی سزا ہوئے گی اگر جیل ٹرائل میں سوری اس میں ایک سو نوے ملین میں بھی اور پوشہ خانہ میں بھی دونوں میں وہ ملزمہ ہے سزا ہوئے گی مگر اس سے پہلے ان کی گرفتاری یعنی الیکشن سے پہلے بشرا بی 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 جڑینا اندر ہی بیٹھ گئے وہ طویزتہ کا کرے گی یہ کر دیئے تھے بارالہ کام نہیں گا یہ کم از کم میرے ذراہ وہ مجھے کنفرم کر رہے ہیں کہ الیکشن سے پہلے بشرا بی بی جو ہیں وہ گرفتار ہوئی ہوں گی اب بطلب ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی یا انہوں نے کوئی تاگہ کام آجندہ پائے کسی تمہاری پھوک کام آجندہ یہ وہ میں نہیں جے پتا لیکن باتیں جو ہو رہی ہیں سرکلز کے اندر وہ میں آپ سے شیئر کر دیئے ہیں آپ تو اسے درخواست کمنٹ ضرور کیجئے مگر درہ تحضیب کے ساتھ فلوکتی طرح ہی ملتے کے لئے بھی لاؤ گا